تو جسا کہ میں نے آپ کو پچھلی اپیسوڈ میں بتایا کہ جنگ اہد کے نتائج مسلمانوں کے لیے تباہ کنتے اور قریش نے یہ سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگ کے بعد قدروں طاقت ضرورت کے مطابق کم ہوگی اور یہ مقصد پورا ہونے کے بعد وہ مکہ واپس چلے گئے تھے اس کے برعکس جنگ اہد کے بعد نہ تو اسلام ختم ہوا اور نہ ہی میرے آقا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدار میں کچھ فرق آیا لیکن اس نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تناؤ کا آغاز کیا یہ تناؤ اس لیے ہوا کہ یہودی میدان جنگ میں نہیں گئے تھے اور انہیں مساکے مدینہ کو بھی توڑ دیا تھا اور دوسری طرف یہ واضح ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور اہلِ قریش میں سے کوئی بھی دوسرے کو میدان جنگ میں حمایت دی اور فیصلہ کون شکست نہیں دے سکتا چنانچہ ایک بار دونوں نے خطے میں عباد بہت سے قبائل کو اپنے اپنے ساتھ ملانا چاہا تاکہ ایک کا پلڑا دوسرے کے مقابلے میں بھاری ہو جائے اہلِ قریش کو مدینہ کے یہودی قبائل سے خاص طور پر بڑی امیدے تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان سے نکالنا چاہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کے سات سال کے بعد مکہ والوں نے شمال کی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے ساؤت اسے میں عباد یہودی قبیلے بنو قریضہ سے مدد مانگی دوستو یہ صورتحال یہودیوں کے لیے جوے جیسی تھی جسے اپنے حسابوں میں وہ جیس سکتے تھے محاصرہ کامیاب ہوتا نظر آتا تھا وہ قریش کے ساتھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہمیشہ کے لیے صاف کر سکتے تھے لیکن ہوا یہ کہ قریش اور ان کے یہودی حلیف دونوں ناکام رہے ایک ایرانی محاجر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کی گرد ایک خندق ہو دی یہ لڑائی جسے جنگ خندق کا نام دیا گیا اہل قریش کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی وہ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدار کو معمولی سے نقصان بھی نہ پوچا سکے لیکن بنو قریضہ کے ساتھ برا ہوا انہوں نے مساکہ مدینہ کی شرائط توڑی تھی اور شرائط کے مطابق سزا کے حق دار تھے اس مہائدہ شکن قبیلے کو صدا دینے کے لیے ایک سالس مقرر کیا گیا تہبایا کہ معاصرہ میں حصہ لینے والے مردوں کو موت کی سزا دی جائے اور عورتوں اور بچوں کو شہر سے نکال دیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی یہودیوں کے متعلق اس اقدام سے ایک اہم میار قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ ایک مسلم ریاست میں غیر مسلموں کی مجودگی پر اسلامی قانون کو کوئی اتراز نہیں سالوں سے مدینہ کے یہودیوں کو برداشت کیا جا رہا تھا لیکن جب وہ مہائدے کی شرائط کے مطابق زندگی گزارنے میں ناکام رہے اور اسلامی ریاست کے لیے خطرہ بن گئے تو انہیں سزا دینا ضروری ہو گیا یا دوستو مدینہ میں جب مسلمانوں کا مقام مضبوط ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف روح کیا قریش کے ساتھ برابری کی سطح پر معاملہ تیہ کرنے کے بارے میں سوچا گیا مسلم ریاست کے استقام پر اعتماد فتح مبین کے وعدے والی وحی سے تحریک پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سو آٹھ عیسوی میں پندرہ سو افراد کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوئے لیکن یہ فوج ایسی نہ تھی کہ جنگ پر تلی کھڑی ہو انہوں نے حج والے لباس پینے ہوئے تھے اور سفر میں رکھی جانے والی تلواریں لگائے ہوئی تھیں دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مید تھی کہ انہیں حج کے لیے مکہ میں داخلے اور کعبہ تک رسائی کے لیے جنگ نہیں لڑنا پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی حدود پر واقعہ حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا اور مکہ کی مقدر سرزمین میں داخلے کے لیے قریش کی اجازت کا انتظار کرنے لگے ظاہر ہے کہ اہل مکہ مسلمانوں کی اس دلیری پر حقے بکے رہ گئے مکہ سے فرار ہونے کے صرف چھ سال کے بعد انہوں نے ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا تھا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے دیتے تو دیگر عرب قبائل کو کمزور نظر آتے کہ ایک نئی فوج کو شہر میں داخل ہونے سے نہ روک سکے دوسری طرف مکہ میں ان کا اصل کام ہی حجاج کو سہولت فرام کرنا تھا اور وہ اپنی اس ڈیوٹی میں بہت سنجیدہ چلے آ رہے تھے بلاخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مہائدے پر بات چیت شروع کی وہ مان گئے کہ اگلے سال قریش کے لوگ شہر کو تین دن کے لیے خالی کر دیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حج کر لیں لیکن اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ابائی شہر میں داخل ہوئے بغیر مدینہ لوٹنا ہوگا یعنی ایک جنگ بندی کا مہائدہ بھی ہوا دس سال تک مکہ اور مدینہ کے لوگ اور ان کے حلیف قبائل جنگ نہیں لڑیں گے کچھ مسلمانوں کو صلی اللہ حدیبیہ کی شرائط پر کھلی بے اتمنانی تھی انہیں مکہ میں فوری ریائی یا حتیٰ کہ قریش پر کامل فتح کی امید تھی لیکن دوستو اس مہائدے کی وجہ سے فوری خطرات اور تنازع کی طرف سے مسلمانوں کو ریلیف ملا یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا کہ اسلام کو مدینہ کی حدود سے باہر تک پھیرا سکیں اندرونی مسائل اور بہرونی حملوں کے خوف سے چھڑکارہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جزیر نمہ عرب کے طول و عرض بلکہ اس سے بھی پرے شمال میں ایرانی اور بازنتینی سلطنت تک اپنے مبلغین بھیجنے کے مواقع موجود تھے بدو قبیلے بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بن گئے حتیٰ کہ مکہ میں بھی ابھی کچھ لوگوں نے مذہب بدلا حدیبیہ کے بعد عربوں کے دو عظیم فوجی کمانڈر حضرت خالیز رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے اور مدینہ آگے اس مہائدے نے مسلمانوں کو اپنے مقدس ترین مقام تک فوری رسائی تو نہ دی لیکن اس کے توفیل اسلام پورے جزیر نمہ میں دن دگنی رات چگنی رفتار سے پھیلے لگا مکہ میں ایک کٹر اسلامی دشمنوں کو سخت مایوسی ہوئی فقط چند سال پہلے وہ اسلام کو ختم کرنے کی امید لگائے ہوئے تھے دوستو مہائدے کے تقدس کا بھی پوری طرح خیال نہیں رکھا گیا مہائدے کی تکمیل کے صرف دو سال کے بعد قریش کے ایک حلیف قبیلے نے مکہ کی باؤنڈریز پر آباد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حلیف قبیلے پر اچانک حملہ کر دیا یہ واقعہ مہائدے کی خلاف فرضی تھا جس کے تحت دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہونا تھی جب مہائدہ ٹوٹ گیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے جزیر نمہ سے اپنے حلیف قبائل کو بھلا کر مکہ پر مہم جوئی کر سکتے تھے لیکن اس بار انہیں پر امن زیارتوں کی طرح سفر نہیں کرنا تھا بلاخر مسلمان جنگ کے اہل ہو گئے تھے پورے جزیر نمہ میں ہزاروں مسلمان آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابے تھے بہت سے غیر مسلم بھی کچھ مہائدے کی روح سے ان کی طرف سے لڑنے کے پابند تھے مکہ والوں کو پتا چل گیا تھا کہ وہ ملیچری سورسز سے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت شکست نہیں دے سکتے اس بار اہل مکہ کو درجن و متحد عرب قبائل کا سامنا تھا جو عرب کی تاریخ میں پہلی بار اکٹے ہوئے تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان باتچیت ناکام ہوئی اور سارے عرب سے دس ہزار افراد پر مجتمع دیکھ لشکر مقدس شہر مکہ کی طرف بڑھا دوستو اہل مکہ میں سے زیادہ تر یہ جان چکے تھے کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے چند چھوٹی موٹی لڑائیوں کے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج بغیر خون بہائے شہر میں داخل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے جائے پیدائش کو فتوحانہ واپسی ان کے ماننے والوں کے لیے قصرت پرستی پر اسلام اور باطل پر حق کی فتح تھی کعبہ کے گرد مجود سینکڑوں بدھ توڑ ڈالے گئے اور عبادت گاؤں کو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے پاک کر دیا گیا مکہ کے سردار ابو صفیان سمید مکہ کے بہت سے لوگ یہ مان چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی سچا رب ہے اس لیے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا دوسری طرف وہ مکہ والے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بے حد ظلم کیا تھا اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرن شہر سے نکالا تھا اور ان کے ساتھ جنگ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی نرمی کا سلوک کیا اور سب کو معاف کر دیا گیا مکہ میں رہنے والوں کو ایک بھی خراش نہیں آئی یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی خون بہا دیا کرتے تھے آج وہ حیران تھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہ وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ ہر قسم کا بدلہ لے سکتے ہیں پر وہ تو ہیں رحمت العالمین جن کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور آج بھی دنیا اس پر حیران ہے